بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ میرا تعلق ایپٹ آباد شہر سے سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں جس کے لیے وقت نکالتے ہیں اور آج میں بات کروں گا پروفیشنل بیکاریوں کے والے سے کہ بہت بڑی تعداد اس وقت پاکستان میں پروفیشنل بیکاریوں کے جو بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں آئے روز آپ نے دیکھو گا کہ جب آپ سنگلل پہ رکھتے ہیں تو خواتین اور بچے اور حضرات بغیر کسی معذوری کے وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کی گاڑی کی سامنے بلکل آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں سے علنے کی وہ ذہن بند نہیں کرتے اور یہاں تک کہ انہیں باربرمنہ کرنے کی بہوجود بھی وہ پیچھے نہیں اٹھتے وہ زبردستی آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور جس سے آپ کو پریشانی کا سامنے بھی ہوتا ہے نہ صرف بلکہ یہاں تک بھی کہ آپ کو یعنی کی شرمنگی ہوتی ہے اس حد تک وہ آپ کی گاڑی کی ساتھ چمنٹ کے آگے چلنا شروع جاتے ہیں تو اس طرح ہمارے ازار اڈوین میں بھی بہت زیادہ بلخصوص ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ گرمیوں میں بہت زیادہ تعداد یہاں پہ بیکاریوں کے بڑھ جاتی ہے جس میں خاص کر رہے ہیں نوجوان خواتین ہیں جو کہ جنوبی پنجاب اور سندھ کے علاقوں سے یہاں پہ آ جاتی ہیں اور بہت زیادہ یعنی تمام کرواری لوگوں کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں دکانوں میں گھوش جاتی ہیں اس طرح دفاتر میں گھوش جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو سب سے جو بیانک سین ہے اس میں کہ چھوٹے بچوں کو ایک پلانر کے تحت زبردستی مظہور کیا جاتا ہے اور مظہور کروا کے چھوٹ چھوٹی ریڈیوں بھی یہاں پہ شہروں میں گھوائے جا رہا ہوتا ہے تو ساتھ لاؤڈ سپیکر میں وہ اس میں ایک ریکارڈنگ بار دیتے ہیں تو اس طرح لوگوں کو یعنی کہ کچھ لوگوں کی امدردیاں حاصل کرنے کے لیے تو کچھ لوگوں میں پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں بہت بڑی تعداد میں تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو سب سے زیادہ متاثر یعنی جو گروپ ہے وہ سب سے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچوں کو یعنی کہ زبردستی مظہور کرنا ان مصوم کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں کہاں سے لائے جاتا ہے بچے بیکاری لوگوں کے ہاتھیں چڑھ جاتے ہیں تو یہ بقاعدہ ہے ایک منظم گروہوں کے صورت میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں ایک منظم گروہ ہے ان لوگوں کا جس پہ گورنمنٹ ابھی تک مجھے نکام نظر آ رہی ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ان لوگوں پہ آتھ نہیں ڈالا تو یہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ بہت ازادی کے ساتھ یہ لوگ تمام شہروں میں شاپنگ مالز میں دفاتر میں اور شاپنگ پلازز میں اور اس طرح فٹپاتھوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس پہ میں توجہ آپ کی اس طرح دلانا چاہتا ہوں کہ خدا رہا ان ایشیوز پہ آپ بات کریں ان لوگوں کو آپ کلہ کمیں کریں ان کے خلاف آپ بات کریں اور سٹیٹ کو آپ جو انہ جی تنبیہ کریں سٹیٹ کو آپ جنجونیں کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گرینڈ ایکشن لے جائے ہاں کچھ لوگ بیچ میں ضرور مجبور بھی ہوں گے اور یاد رکھیں مجبور لوگ اس طرح ارگز نہیں کریں گے انہیں دیکھ کی بندہ پچان لیتا ہے کہ مجبور کون ہے کوئی کوئی معذور ہے تو پھر بھی چلیں ایک عذر ہے معذوری بھی کوئی متاجی ہے کسی کی ٹانگ نہیں ہے کسی کا بازو نہیں ہے کسی کی آنکھیں نہیں ہے تو وہ تو چلیں مانگتا ہوا پھر بھی کسی حد تک درست لگے گا آپ کو لیکن یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں جنہوں نے کام دندہیے پکڑا ہوا ہے وہ گینگ کی صورت میں یہ مانگتے ہیں پیچھے ان کا کوئی ٹھکے دار بیٹھا ہوا ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے جو ان سے پیسے لے رہا ہے جو انہیں یہ بیگ ماننے پر مجبور کر رہا ہے تو اس وقت یہ ہمارا بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ملک میں جس پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور اس میں ذمہ دار میں ٹھراؤں گا گورنمنٹ کو سٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں پر نظر رکھے اور ان کے لوگوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کریں یہاں ہمارے ایزارٹوین میں اپٹر باد میں ڈی اے جی صاحب نے ایک بڑا اچھا یعنی کہ قدم اٹھایا ہے اور انہوں نے مجھے دو دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ انہوں نے کافی لوگ اٹھائے ہیں یہاں پہ بیکاری خواتین و عزرات اور تقریباً پچیس تیس لوگوں تقریباً یہاں سے اپٹر باد میں سے انہوں نے پچھلے دو تین دن میں اٹھائیں اور پوری کیمپینڈوں نے سٹارٹ کی ہے تو اس طرح کی کیمپینڈز پورے ملک میں ہونے چاہیے اور اس طرح کے پروفیشنل بیکاریوں پر نظر رکھنی چاہیے اور اس کے علاوہ اگر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر کچھ لوگ مجبور ہیں صحیح معنی میں جو موتاج ہیں جو مجبور ہیں جو معذور ہیں تو ان کے لیے دارالکفالہ بنایا ہے گورنمنٹ وہاں پہ بقاعدہ ہیں ان کے کھانے کا بندبست ہو ان کی فیملی کے لیے رہنے کا بندبست ہو یا فیملی کو کوئی ایسی انکم سپورٹ پروگرام ہو جس میں ان کی مدد کی جائے یا اگر کوئی مجبور بندہ ہے اس کے کمانے والا اگر کوئی شخص نہیں ہے اس کا کوئی اگر سول پرٹرنر ہے یا وہ کوئی ہے ہی نہیں اس کا خود بھی موتاج ہے تو اس کی ذمہ داری سٹیٹ کی ہے کہ سٹیٹ اپنے یعنی داروں کو فالہ بنائے وہاں پہ ان کو پوری خوراق مہیا کرے ان کی بچوں کی تعلیم کے انتظام کرے تو جو لوگ اس سے بہر ہیں جو لوگ خالصتا پروفیشنل ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نجوان لڑکیاں لوگوں کو یعنی پیسے سے لوگوں کے کپڑے پکڑ لیتی ہیں ان کے ساتھ چلنا شروع جاتی ہیں تو کئی لڑکیاں یہاں پہ جنسی بیراروی کا شکار یعنی کر رہی ہیں لوگوں کو اور لوگوں میں جو اس طرح کی یعنی کہ نجوانوں کو خراب کرنے میں خواتین کا کردار ہے بہت سی جگہوں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ لڑکیاں یہ جو پیشہور بیکاری ہیں یہ نجوانوں کو خراب کر رہی ہیں انہیں جنسی بیراروی پہ لگا رہی ہیں تو اس لیے ان کے اس ایکٹ سے ان پیشہور بیکاریوں کی وجہ سے بہت بڑا طبقہ ہمارا خراب ہو رہا ہے ہمارے انسانی حقوق کی یعنی پہ ماریاں ہو رہی ہیں اور ہمارے نجوان اصلاح ہماری خراب ہو رہی ہیں تو اس لیے اس اہم ایشو پہ ہماری گورنمنٹ کو کھل کے بات کرنا ہوگی اور اس کے خلاف ایکشن لے ہونا ہوگا اور دارل کو فالہ بنانے ہوگے اور جو صحیح معنی میں جو مجبور لوگ ہیں ان کی مدد کرنا ہوگی اور ان کے رزگار کا بندبست کرنا ہوگا تو یہی میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ایشو پہ کھل کے بات کریں اور سٹیٹ کو جنجوڑیں اور سٹیٹ کسی جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی پرفارم کرنے کے لیے سٹیٹ کو مجبور کریں اس کی ساتھ میں آپ سے چاہوں گا اجازت آپ کا بہت بہت شکریہ